ہلو فرنڈز پروگرامنگ سکل ڈیولپ کرنے کی سیریز میں آج ہم دیکھ رہے ہیں سٹارٹ پائٹن کا سیونتھ پائٹن آئیے اس پروگرام کو ہم سی لینگویج میں بناتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ جو پائٹن دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ آج بنانا ہے تو یہ پائٹن کو کیسے بنانا ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ وہ پائٹن ہے جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں اور میں نے آپ کو یاد کریے ایک بیسک سکلٹن بتایا تھا کہ ہر بار چاہے کوئی بھی پائٹن آپ کو بنانے کے لیے آجائے آپ ایک ہی طریقے سے ایک بیسک کوڈ تو لکھ سکتے ہیں وہ بیسک کوڈ کیا ہے ایک بار پہلے میں وہ بیسک کوڈ لکھ کے بتایا تھا ہوں جیسے کہ یہ مین فنکشن ہے سی لینگویج میں پروگرامنگ کر رہا ہوں کوڈ بلوکس کے انتر اب یہاں پر میں نے دو ویریبلز بنا لیا ہے آئی اور جے اور اس کے علاوہ میں ایک لوپ لگا رہا ہوں جس میں آئی کی ویلیو مجھے سٹارٹ کرنی ہے اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آئی کی ویلیو ون سے لے کر کہاں تک جانی ہے تو اس کے لیے مجھے سٹیپ نمبر ون کرنا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ چار سٹیپ میں ہمارا یہ پروگرام کمپلیٹ ہو جاتا ہے what is سٹیپ نمبر ون تو جب بھی آپ کو اس طرح کے پائٹن دیے جائیں بنانے کے لیے آپ سب سے پہلے اسے کوپی میں ڈراؤ کر لیجے اور سٹیپ نمبر ون پرفارم کرئے سٹیپ نمبر ون میں کیا کرنا ہے آپ کو صرف لائنز ڈراؤ کرنا ہے اس طریقے سے جو کی یہ کلیرلی انڈیکیٹ کر دیں کہ اس شیپ میں کتنی روز ہیں اور کتنے کالمز ہیں تو دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں صرف لائنز ڈراؤ کر رہا ہوں اور جیسے میں نے یہ ہوریزونٹل لائنز ڈراؤ کری ہیں بلکل اسی طریقے سے ہمیں ورٹیکل لائنز بھی ڈراؤ کرنی ہوگی جیسے یہ میں نے ورٹیکل لائنز ڈراؤ کری اور اس طریقے سے آپ بھی ڈراؤ کر لی جائے یہ کیلائے گی ہماری سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ون سے ہمیں یہ کلیرلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس پورے شیپ میں اس ریکٹینگلر شیپ میں کتنی روز ہیں اور کتنے کالمز ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کانٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے روز کی تو یہ رو نمبر ون ہے یہ ٹو ہے یہ ٹری ہے یہ فور ہے اور یہ فائیو ہے تو یہ ہماری آئی کی ویلیوز ہیں اسی طریقے سے ہم لکھیں گے کالم نمبر ون ٹو ٹری فور فائیو سیکس سیون ایٹ نائن اور یہ سب ہمارے لیے جی کی ویلیوز ہیں اوکے تو یہ جو لوب چلے گا آئی کا یہ فائیف ٹائمز چلے گا جبکہ جی والا لوب جو چلے گا وہ نائن ٹائمز چلنے والا ہے تو ہم یہ آئی والا لوب چلا رہے ہیں فائیف ٹائمز اور اس کے اندر اس کی باڈی میں فور لوب کی باڈی میں ایک اور فور لوب لگا ہوگا جس میں جی کی ویلیو ون سے سٹارٹ کر رہے ہوں گے اور جی کی ویلیو لیس این ایکوال ٹو نائن تک جائیں گے اور یہ اس فور لوب کی باڈی لائی ہوپ آپ کو یہ تو بیسک سکلیٹن یاد آ رہا ہوگا اس کے بعد ہمیں اگلی چیز یہ لکھنی تھی کہ ہم اف کنڈیشن لگائیں اور اف کنڈیشن میں ایک پرنٹ اف سٹیٹمنٹ لکھیں جس میں کی سٹارٹ کریں اور ایلس لگائیں جس میں کی ہم ایک اور پرنٹ اف لکھ رہے ہیں جس میں ہم سپیس پرنٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کی یہ لوب کتنی بار چل رہا ہے آئی کی ایک ویلیو کے لیے یہ اندر والا لوب نائن ٹائمز چلتا ہے تو ہر ایک رو میں نائن کولمز ہے اب رو نمبر پر ڈپینڈ کرے گا اور کولم نمبر پر ڈپینڈ کرے گا کی سٹار پرنٹ ہونا ہے یا سپیس پرنٹ ہونا ہے تو ہمیں یہاں اف کے اندر ایسی کنڈیشن لکھنی ہے ان ٹرمز آف آئی اینڈ جے جس سے یہ ڈیسائیڈ ہو سکے کہ کب سٹار پرنٹ ہونا ہے کب سپیس یعنی وہ کنڈیشن جو کچھ بھی میں اف میں لکھوں گا وہ تب ہی ٹرو رہے جب سٹار پرنٹ کرانا ہے تو ایسی کنڈیشن بنانے کے لیے ہم کرتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو تو آئیے دیکھتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کیا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں ہم آئی اور جے لکھ لیتے ہیں آئی اور جے کی وہ ویلیوز لکھیں گے ہمیں ہم کو وہ ویلیوز لکھنی ہے جو کی سٹار جس پہ بھی ہمیں سٹار پرنٹ کرانا ہے فور ایکزامپل آئی کی ویلیو یادی ون ہے گوٹ ٹو پہلی لائن کی بات ہو رہی ہے اور جے کی ویلیو بھی ون ہے سپوس کریے تو سٹار پرنٹ کرنا ہے جے کی ویلیو اگر ٹو ہے یا تھری ہے یا فور ہے یا فائیو ہے سکس ہے یا سیون ہے یا ایٹ ہے یا نائن ہے ان سبھی پہ مجھے سٹار پرنٹ کروانا ہے تو پہلی لائن میں تو مجھے ہر جگہ پہ سٹار پرنٹ کرانا ہے اگر آئی کی ویلیو ٹو لیں تو مجھے جے کی ویلیو ون، ٹو، ٹری، فور پہ تو سٹار پرنٹ کرانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آئی کی ویلیو دیکھئے 2 ہے اور جے کی ویلیو 1 ہے تو سٹار پرنٹ ہونا ہے 2 پہ بھی سٹار پرنٹ ہونا ہے 3 پہ بھی 4 پہ بھی پر 5 پہ سٹار نہیں پرنٹ ہونا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے 6 پہ سٹار پرنٹ ہونا ہے 7 پہ سٹار پرنٹ ہونا ہے 8 پہ سٹار پرنٹ ہونا ہے 9 پہ سٹار پرنٹ ہونا ہے اسی طریقے سے آئی کی ویلیو 3 کے لیے سوچئے تو جے کی ویلیو 1,2,3 کے لئے start print ہونا ہے جبکہ 7, 8, 9 کے لئے بھی start print ہونا ہے I کی ویلیو اگر 4 ہے تو جے کی ویلیو 1,2 کے لئے start print ہونا ہے اور 8,9 کے لئے بھی start print ہونا ہے اور جب I کی ویلیو 5 ہے تو جے کی ویلیو 1 اور 9 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے وہ ویلیوز I اور J کی لکھ لی ہیں جن کے کمبینیشن پہ سٹار پرنٹ ہونا ہے اب اسی کو ہمیں سٹیپ نمبر تھری میں تھوڑا سا سمارٹ لی رکھنا ہوتا ہے تو سٹیپ نمبر تھری کیا ہے آئے اس کو دیکھتے ہیں سٹیپ نمبر تھری میں یہاں لکھ لیتا ہوں سٹیپ نمبر تھری میں ہم پھر سے آئی اور جے کی ویلیو لکھیں گے لیکن تھوڑا سا سمارٹ طریقے سے لکھیں گے تو آئی کی ویلیو ون ہے یا 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے ٹھیک ہے آئے کی ویلیو جیسے 3 ہے تو آپ دیکھیں جے کی ویلیو کیا ہو رہی ہے 1,2,3 and 7,8,9 دیکھیں جے کی ویلیو 3 یا 3 سے چھوٹی ہونی چاہیے آئے کی ویلیو 3 ہے تب جے کی ویلیو کیسی ہونی چاہیے 3 یا اس سے چھوٹی یا پھر 7 یا 7 سے پڑی تو ہم کیسے لکھیں گے جے کی ویلیو لیس دن ایکول ٹو 3 ہوگی and and آئے گا کیا اور آئے گا سوچی زرہا اچھے پہلے میں لکھ لیتا ہوں جے greater than equal to 7 چکے نا اب ایک بات بتائیے جے کی ویلیو اگر 3 سے چھوٹی ہوگی جیسے کہ میں لیتا جے کی ویلیو ہے 2 تو 3 سے چھوٹی ہے at the same time وہ 7 سے بڑی تو نہیں ہو سکتی نا یا تو 3 یا 3 سے چھوٹی ہوگی جے کی ویلیو یا پھر 7 یا 7 سے بڑی ہوگی کیونکہ جے کی ویلیو ایک سامنے میں تو کچھ ایک ہی رہے گی نا یا تو 3 سے چھوٹا ہو سکتا ہے یا پھر 7 سے بڑا ہو سکتا ہے تو میں یہاں پہ لگاؤں گا اور اور کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر پہلی condition true ہوگی تو اگلی false بھی ہوگی تو بھی کوئی دکھت نہیں ہے overall true مانا جائے گا تو if condition true ہو جائے گی پر اگر میں نے یہاں end لگا دیا ہوتا تو یہ تو کبھی بھی true نہیں ہوتا کیونکہ کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے جو 3 سے چھوٹا بھی ہو اور 7 سے بڑا بھی ہو اب سوچیں جب i کی ویلیو اگر 2 ہے تو تو پھر j کی ویلیو ہوگی less than equal to 4 اور j کی ویلیو greater than equal to 6 اچھا 1 کے لئے کیا بولیں گے جب i کی ویلیو 1 ہے تو j less than equal to 5 اور j greater than equal to 5 تو actual میں j کی ویلیو جو 5 ہوگی تو j کی ویلیو 5 ہوگی یا اس سے چھوٹی ہوگی تو یہ true رہے گا اور j کی ویلیو 5 یا اس سے بڑی ہے تو بھی true رہے گا تو مطلب سبھی ویلیوز j کی کچھ بھی رکھ لو true رہنے والا ہے آج i کی ویلیو 4 ہے تو j کی ویلیو ہونی چاہیے less than equal to 2 اور j کی ویلیو greater than equal to 8 اور 5 کے کیس میں j کی ویلیو less than equal to 1 اور j کی ویلیو greater than equal to 9 تو actual میں وہ 1 اور 9 پہ ہی true رہے گا تو اس طریقے سے ہم نے step number 3 بھی perform کر لی اب اس کو step number 3 میں جو j والی لائنس لکھی ہوئی ہیں ان کو generalize کرتے ہیں تو ہمارے آ جائے گی step number 4 تو کیا ہوگی step number 4 سوچی زرہ آپ خود کوشش کریے ہمیں لکھنا پڑے گا j less than equal to something right مطلعہ سب سے پہلے تو ہم لکھیں j less than equal to اور یہاں کچھ لکھنا پڑے گا اور j greater than equal to something یہاں کچھ لکھنا پڑے گا اب ایسا کچھ یہاں پہ بتائیے کہ i کی ویلیو 1 ہو تو یہ 5 آ جائے i کی ویلیو 2 ہے تو 4 آ جائے i کی ویلیو 3 ہے تو 3 آ جائے 4 ہے تو 2 آ جائے تو یہ آئے گا 6 minus i اب سوچیے i کی ویلیو 1 ہے اور اگر i کی ویلیو 2 ہے تو automatically 4 ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے لکھا 6 minus i اب اسی طریقے سے یہاں پر بھی سوچنا ہے ہمیں کہ یہاں کیا لکھیں j greater than equal to کیا لکھیں تو اگر i کی ویلیو 1 ہے تو 5 ہونا چاہیے جبکہ 2 ہے تو 6 تو کیا لکھیں ہم لکھ سکتے ہیں 4 plus 1 اب سوچ لی sorry plus i اگر ہم 4 میں i کی ویلیو جوڑ دیں تو i اگر 1 ہے تو یہ 5 ہو جائے گا اور یہی ہمیں چاہیے i اگر 2 ہے تو یہ 6 ہو جائے گا یہی ہمیں چاہیے i اگر 3 ہے تو 7 بلکل صحیح ہے تو یہی ہماری condition ہو گئی ہمیں اسی کو لکھنا ہے تو دیکھتے ہیں پروگرام کو complete کرتے ہیں if میں condition لکھی j less than equal to 6 minus i اور j greater than equal to 4 plus i یہ ہمارا پروگرام بن چکا ہے بس ہمیں اس اندر والے for loop کے ختم ہونے پر line کو change کرانا ہے جو کہ ہم backslash n سے کرا سکتے ہیں same ہیں تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریے کیونکہ میں اس طرح کے ابھی اور پائٹنز کے پروگرام بنا کے بتانے والا ہوں تو وہ ویڈیوز بھی یہیں پر آپ کو مل جائیں گے یعنی آپ کو ویڈیوز دیکھنے میں ٹھوٹنے میں کہیں دکھت جاتی ہے تو آپ سب سے easy طریقہ ہے آپ میری ویب سائٹ کو ویزٹ کریے www.mysergy.com url لکھا ہوا اس سکرین پہ آپ اس سائٹ پہ آئیں گے یہاں پہ آپ کو c c plus java php mysq data structure dbms ان کے complete course ملیں گے ویڈیو lectures کے درہو تو آپ پورا پورا course کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر programming excise related videos بھی ہوں گے جیسا کہ آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ campus preparations related videos بھی آپ کو ملیں گے آپ یہ سارے videos ہندی میں دیکھیں گے اور سارے کے سارے free of cost ہیں تو یہ بھی صحیح ہے کہ آپ اس کو share کریں یا جیسے بھی آپ یہ website کو بھی share کر سکتے ہیں اپنے دوستوں تک اس کے بارے میں news پہنچ free of cost ہیں تو سبھی لوگ اس کو پسند کر سکتے ہیں تو میں اگر چاہوں بھی اس کی خوب marketing کروں تو میرے ایک limitation ہوگی لیکن آپ لوگ اگر پسند کریں گے اور اس کو آگے forward کریں گے تو یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گا Thank you